عجب روش ہے وطن عزیز میں کہ جس غریب سرکاری ملازم کو غید و غضب کا نشانہ بنانا ہو تو عرباب اختیار ان کو اپنے گھروں شہروں سے ہزاروں مل دور تائنات کر دیتے ہیں آپ ہی بتائیے تیس ہزار کی سیلری میں ایسا ملازم ہزاروں مل دور کا سفر تیہ کرے گا یا خاندان کو پالے گا آئیے ایسے ہی پہلے گریڈ کے ایک سرکاری ملازم کی کہانی جانتے ہیں اسلام علیکم جی میں محمد عثمان خان شادرہ ہسپیٹر میں پیچھے دس سال سے ملازم ہوں کچھ دن پہلے رسی ایم صاحب نے رون کیا نائٹ پہ تو اس کے کچھ بجوات کی وجہ سے انہوں نے مجھے رہیم جار خان ٹرانسفر کر دیا ہوا ہے تو لہذا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری یعنی کہ ماں پاپ نہیں ہیں میرے ادھر کوئی رہنے کا سیٹ اپ نہیں ہیں میں بی بی بچے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا وہاں پہ بہت کرایا ہے اور میرے وہاں سے نہیں گزارہ ہو رہا لہذا میری سی ایم صاحب سے رکویسٹ ہے مجھے واپس لہور میں کئی پرانسفر کر دیں میرے بانی ہوگی میں بڑی شکر گذار ہوں گا ہم پاکستان کے بندے ہیں پاکستان میں رہنا جاتے ہیں اور پاکستان کے ہی زندہ باد تو میرے بانی کر کے آپ مجھے لہور میں کئی پرانسفر کر دیں میرا نہیں گزارہ ہو رہا وہ جی کچھ میڈیسن کا ایشو تھا تو اس میں میرا کوئی نیک نہیں تھا کوئی گویری نہیں کچھ نہیں ہوا بلا وجہ آرڈ کر دیں ہیں تنہا کی طریقہ ہے پہنتیس ہزار اور اب آپ وہ اور سے رہیم یار خان لور کا آخری پنجاب کا آخری صوبہ ہے تو وہاں پہ میں ایک مینا ڈیوٹی بھی کر کے آئے ہوں تنہا کی بات نہیں ہے وہاں پہ گزارہ نہیں ہو رہا تین بچے ہیں اور میں نے بچوں کو بھی سکول سے اٹوالیا ہو گیا ہے چار مینے ہو گیا ہے مجھے ایسی دکے کھاتے ہوئے وہاں رہنگیار خان جانے کا ترہا ہے کسی لگتا ہے ایک ٹیم جانے کا تین نزار پیار روزانہ آتے جاتے ہیں نہیں روزانہ نہیں ہفتے میں اب ایک بار ہی آیا ہوں تو چھے دار پر لگتا ہوا اب تو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں تو میں نہیں رہا چکتا علی جان سیکٹری ہیلتھ نے اپنا سکھائے کا آخری ہے میرا سکھائے کا کارڈ ہے یہ میرا چھے دار کا کارڈ ہے میں یہ چاہتا ہوں جی مجھے لوگ میں ٹرانسفر کر دی جائے تاکہ میں اپنے بچوں میں رہوں اور یہیں پہ اپنی خدمت کا موقع دیا جائے انشاءاللہ میں خدمت کروں گا ہسپٹل کی ہیلتھ کی مریدوں کی بیسی بھی پہلے میں مدد ہی کرتا تھا میں نے کوئی بھائی مانی نہیں کی نو بندے جس میں سے چھے بندوں نے سٹے لے لیا ہوئے میں نے گورنمنٹ کا آرڈر ہو پہی کیا ہے وہ بندے ادھر ہی کام کر رہے ہیں وہ ادھر ہی جا رہے ہیں وہ نہیں جا رہے سر میرے پر پیسے نہیں تھے سر بعد میں طریقے اور رکھوں کے بھی پیسے ہوتے ہیں تو اس پر جیسے میں گورنمنٹ کی بات مانی ہے سی ایم صاحب کی بات مانی ہے علی جان کی بات مانی ہے علی جان صاحب سے کہا تھا کہ دیڑھ مینہ ہو گیا آپ کائنڈلی مجھے واپس پلایا جائے شادرے نہیں کئی ہر ہسپیٹل میں ٹرانسفر کر دیں شیخ زیادہ ہسپیٹل وہاں پہ کاری ہے ہاں رہنگیا اور خان کہاں بھی میں انبیسیٹی میں ہی ہے پچوں کا ہار کی ہو رہا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ سکول سے منٹ آلی ہوئے ہیں اگر یہ نہیں کرتے آپ کی ٹرانسفر پھر چھوڑ دیں گے نوکری پھر کیا کریں گے پھر ان کے ایک کسور بار ہے چھوڑ دیں گے نوکری بچوں سے بڑھ کے لئے کوئی چیز نہیں ہے مجھے بتائیں میں وہاں پہ جاتا ہوں پیچھے بچے میرے کوئی گواہ کر لے کوئی برے کاموں میں لگا دے وہاں پہ بھی میرے رکھ سکتا بچے پینتیز آتنا یہاں تو ہے نا مجھے فیسلیٹی دیں وہاں پہ رہنے کی مکان دیں کوئی لونس دیں کوئی کھانا پینے کا رینج کر کے دیں تو میں بچے بھی سال لے جاتا ہوں آپ ادر پرمنٹے ہیں ہاں جی پرمنٹ میں جو آپ ہے میری دچ سال سرویس ہے میری ہاں جی مریڈ بان کا کیا کام کرتا ہے سٹیچر بیریئر جو مریض باہر بھی تو زخمی ان کو اندر لے کے جانا ہوتا ہے آپ بھی تو بہت زیادہ دوموں سے شخص کرتے ہیں جب سٹیچر میں مریض کو لجانا ہوتا ہے سر وہ تو ہر بندگ ہوتے ہیں اللہ حمدللہ میں نے اپنی ڈیوٹی کیا دس سالوں میں کوئی چھوٹی نہیں کی کسی مریض سے باتیں مزی نہیں کی کسی مریض سے پیسے نہیں لیا آج میں نے پیسے لیا ہوتا آج میں نے کچھ کٹھا کیا ہوتا میں یہ رونا رہا ہوتا یہاں پہ میں یہاں چار پیسے لیا گیا وہاں پہ مکان بھی لے سکتا ہا میں قسم ہانے کے دیانوں کہ میں نے ایک روپیہ نہیں لیا ایرزمیشن کرون کا اعلام لگا ہے ایرزمیشن کرون کا اعلام لگا ہے ایرزمیشن میں تو لڑکے جو ساتھ ہیں ان پہ اعلام لگا ہے ان میں نے میں بھی ساتھ جسپ کر دیا ہویا ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں مجھے واپس لوڑ پلے آجائے بس آپ اس میں آپ کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ نہیں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے اوٹر کلی کا دبان ہے گبان کا تو پتہ نہیں میڈیسن کا کوئی ایشو بنا تھا تو اس میں ڈسپینسر تھے دو کچھ کلرک تھے کچھ بار بوئے تھے باکی انہوں نے اسٹریے لیا ہویا ہے کیونکہ انہوں نے کیا ہے انہوں نے اسٹریے لیا ہے انہوں کے پچار پیسے ہیں وہ یہاں پہ رہا ہے سال بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نہیں کھا سکتا میرے پاس شفارج میں کس کی شفارج ہے شفارج ہوتی تو میں کوئی خورے کام کر رہا تھا شفارج کسی کی نہیں ہے میں میرے پاس صرف اللہ کی شمارہ چاہتا ہوں اپیل یہ ہی ہے کہ مجھے لوگر میں ٹرانسفر کیا جائے اگر نہیں کر سکتے تو میرا پیر اللہ ہی بارت ہے